پیس چریٹیبل ٹرس کی اور سے لگتار ضرورت مندوں کے لیے خدمت کا سلسلہ جاری ہے ہم نے دیکھا کہ رمضان کے موقع پر بھی پیس چریٹیبل ٹرس کی اور سے رمضان کا توفہ سہری کا انتظام اور عید کی خوشیوں کے لیے عید کٹ کا بھی انتظام کیا اس کے علاوہ پیس چریٹیبل ٹرس بار گرس کے لیے بھی مدد کرتی ہے اس کے علاوہ جو بھی مسئیبتیں آتی ہیں اس کے لیے ہمیشہ پیس چریٹیبل ٹرس بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہے اور اس اوسر پر عیدالعظہ کے قربانی کے تہوار کے موقع پر بھی قریب اور ضرورت مندوں لوگوں کے لیے پیس چریٹیبل ٹرس کیوں سے گوشت کا بطرن کیا گیا تھا ان دو دنوں میں ضرورت مندوں کو گوشت تقسیم کیا گیا تقریبا تین ہزار سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر گوشت تقسیم کیا گیا اس موقع پر پیس چریٹیبل ٹرس کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اس قربانی کے اوسر پر ممرا کوسا میں جو نو مدر سے ہے وہاں پر گوشت تقسیم کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک اللہ کو رازی کرنے کے لیے اس طرح کے خدمت کی جاری ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے وہیں کیا کچھ کہا اس موقع پر پیس چریٹیبل ٹرس کے ذمہ داروں نے آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس خبر میں اسی طرح کی اور بھی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رنمو میں نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو لیکن آج یہ قربانی کے گوشت کا ڈسٹیبیشن ہے اس کے لیے بھیڑے الحمدللہ کل بھی ہم لوگ نے قربانی کے گوشت کا ڈسٹیبیشن کے کل 1000 پلس لوگوں کو کیے آج ہم لوگ 3000 پلس لوگوں کو کر رہے ہیں الحمدللہ بہت سارے ممرہ کے نو سے دس مدرسوں میں ہم نے ڈائریک گوشت پہنچا دیئے تو یہ سلسلہ دیکھیں اور رمضان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں بھی ہم لوگ سہری باٹھتے ہیں تو پی چیریلیبل ٹرس کا ایک اہم ہے کہ اپنی خوشی میں دوسرے لوگوں کو بھی خوشی دینا اور اس کے لیے ٹیم کا بہت بڑا ایفرڈ ہے الحمدللہ دیکھیں کوئی چیز دینا بڑی بات نہیں ہے مگر اس کو اس طریقے سے زبا کرنا پھر اس کو پیک کرنا اور مستحق لوگوں تک پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے لیے ہماری پوری ٹیم نے بہت محنت کی اس صبح فجر سے لگے ہوئے تو یہ ٹائم آ گیا اور الحمدللہ 3000 پلس لوگوں کو گوشت کا ڈسٹریبیشن ہو گیا کل تو الحمدللہ ایک ہزار لوگوں سے زیادہ مطلب 1140 یا 1160 لوگ تقریباً تھے الحمدللہ آج کا جو ٹارگیٹ تھا ہمارا بہت تف تھا کیونکہ صبح سے سمجھو ایک آندھی طوفان ہی چل رہا تھا اور اس میں لوگ بچارے آکے ہیں جو کھڑے تھے دو گھنٹے سے کیونکہ ہم لوگ کو ان کو وقت پر نہیں دے پائے اس لیے کہ طوفان بارس زیادہ ہو رہے تھے لیکن اللہ کی مدد اتنے آئی کہ الحمدللہ جتنے لوگ ایکسٹرہ بھی آئے ان کو بھی ہو گیا اور الحمدللہ کل کا اور آج کا ٹارگیٹ اگر پکڑیں گے اپن تو 3000 پلس ہو گیا الحمدللہ جتنے بھی میرے ساتھ جو لوگ میری پوری ٹیم ہے جو جڑی بھی ہے میرے ساتھ میں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے اس کام کے لیے مدد کی ہے جن لوگ کے ذریعے یہ کام ہوا ہے میں ان کا بھی شکریہ دہ کرتا ہوں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے تن سے زیادہ ہوا میں سمجھتا ہوں آج کا ٹارگیٹ ہم لوگ پورا کیے ہے تو ساڑھے تین کے قریب گئے بہت ہم لوگ تین ہزار پلس اس لئے بہت ہم رہے ہیں کہ آگے کا ہم نے کانٹ نہیں کیا ہوا ہے ابھی جی کیونکہ صبح سے چار بجے سے گھوٹ کرتا ہے تو پھر ایک دو تین گھنٹے بعد وہ پانی چھوڑتا ہے تو اس کے لئے فریزر کا ہم لوگ انتظام کیے تھے کہ جو پہلے کٹا ہوا گوش ہے ان کو پیکٹس بنا گئے ہم لوگ نے فریزر کیے اور اس کے بعد میں ابھی دیکھو تقریباً چار بجے سے ہم لوگ ڈسٹریبیشن چالو گئے جبکہ ہم لوگوں کا تین بجے کا ٹائم تھا ساڑھے چار ہو گئے میرے خل سے ساڑھے چار بجے سے ہم لوگ نے چالو گئے پھر بھی الحمدللہ کوئی چیز کا مسئلہ نہیں ہوا سب نے آرام سے لے کے گئے الحمدللہ ہماری پوری فیمیلی ہے پھر دوست راہیل اللہ علیہ السب اور یہ کام ہی ہم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں یہ کام کہ اس کی قبولیت اوپر ہو جائے بس السلام علیکم دیکھئے آپ سب لوگوں کو سب سے پہلی بات تو یہاں پہ بلانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ اب دیکھئے ہم لوگوں کو کوئی شو آف نہیں کرنا ہے کوئی یہ نہیں دکھانا ہے کہ ہم اتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں یہ تو صرف اللہ کی خالص رضا کے لئے ہے اور جتنے لوگوں کی قربانی اس میں شامل تھی اللہ سب کی قربانیوں کو قبول کرے مقصد صرف اتنا ہے دکھانے کا کہ آپ لوگ دیکھئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ بچارے دو گھنٹے سے کھڑے تھے صرف ایک کلو کے گوش کی پیکٹ لینے کے لئے الحمدللہ انہی جیسے تین ہزار سے زائد لوگوں کو ہم نے اس سال ٹارگٹ کیا اور انہی میں یہ گوش ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے یہ چیز خود گوھر کری ہے کہ جیسے کی گریب لوگ ہیں ضرورتمند لوگ ہیں وہ لوگ بچارے میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ اید کے دن بچارے گوش کی دکانوں میں کھڑے ہیں چکن کی دکانوں میں کھڑے ہیں گوش لینے اور چکل لینے کے لئے جبکہ مسلمان ہونے کے ناتے ہر ایک شخص کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اگر قربانی کرے تو اپنے آڑوس پڑوس میں بھی دیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ کم از کم اید کے دن اید کے جیسا جو تیوہار ہے ہمارا اس میں ہر ایک کے گھر تک ہر ضرورتمند کے گھر تک ہر ایک کے گھر تک یہ گوش پہنچے اور دیکھئے اس میں سب سے زیادہ لوگوں کی جننے کی بہت سارے ضرورتیں ہیں کیونکہ ایسے اب ایسا ہے کہ ہم شاید جو کی شاید نہیں ہے یقیناً ہے ہم سبھی لوگ تک تو نہیں پہنچ سکے اور سبھی لوگ تک تو ہمارا یہ میسیج گیا بھی نہیں ہوگا کہ بھائی یہاں پہ ریسٹیبوشن ہو رہا ہے نہیں تو ایسا ہوتا کہ ہم خود خالی ہاتھ پڑے ہوتے ہیں اتنا دینے کے باوجود تو ضرورتمند لوگوں کو ضرورت پہنچانے کی بہت سکت ضرورت ہے لوگوں کو سکت جڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کا بھی حوصلہ بڑے گا وہ بھی لوگ آگے آئیں گے اور موٹیویشن بھی ملے گا اور انشاءاللہ جن کی ضرورتیں ہیں وہ ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں خوشحال ممرا کو پھر سے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں ہمارا کیسا ہے کہ ہم لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں ہم لوگ گروپس میں ہمارے میسیجز فورورڈ کرتے ہیں ہمارا نمبر ہر جگہ دیا ہوا ہمارا ایڈریس ہر جگہ دیا ہوا ہے الحمدللہ دیکھیں جس کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ برابر اپنے ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نصیب کا ہوتا ہے وہ برابر پہنچتا ہے تو ایسے آدھے سے زیادہ کیس ایسا ہے جنہوں نے پرسنالی ہم لوگ سے آکے ملا ہے ہم سے کانٹیک کر رہا ہے ان کی ضرورتوں کا اظہار کیا ہے تو ہم نے پھر ان کا نام ریجسٹر کیا ہے اور باقی ہم اپنے دوست اہبابوں کے ساتھ لگاتار کانٹیک میں جڑے ہوئے رہتے ہیں کہ آپ کے عریبی قریبی لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہمیں بتا دیجئے ہمارا ایک سپیشل سروے ہوتا ہے ممراکوسا کے تمام مدرسوں میں وہ سروے ہم لوگ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی مدرسے ہیں جن کا نام اتنا اونچہ نہیں ہے لیکن کام ادھر بہت اچھا ہوتا ہے اور بیچارے فاکے میں گزرتے ہیں ان کے دن تو ہم نے ایسے لوگ کو بھی ٹارگیٹ کیا ہم نے جا کے سروے کیا ہے دیکھا ہے ان سے کنفرمیشن لیا ہے ان کا نام جو ہے ریجسٹر کیا ہے ان کا ریجسٹریشن ہوا ہے اور اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے ان کو کانٹیک کیا اور اس کے بعد ان تک جو بھی ضرورت کی چیز پہنچا نے دی الحمدللہ ہم نے اس کی پوری سے پوری کوشش کی